اسلام علیکم اگر ہم میپ کے اوپر دیکھیں تو یہ اسرائیل ہے اور یہ سعودی عرب ہے اور لگتا ایسا ہی ہے کہ ان دونا کے درمیان میں کوئی بھی زمین نہیں ہے پھر سمندری بارڈر نہیں لگتا ہوگا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے اگر ہم تبوک سے جارڈن کی سائٹ کے اوپر تقریباً دھائی سو کلیمیٹر کا سفر کریں تو ہم ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں جس کا نام حقل ہے اور وہاں سے اسرائیل کا فاصلہ صرف 20 سے 25 نوٹیکل مائلز رہ جاتا ہے لیک اگر مطلع صاف ہے تو آپ کو وہاں سے کھڑے ہو کے اسرائیل نظر بھی آ سکتا ہے حقل کی ایک اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کے آپ کو تین کنٹریز نظر آتے ہیں لیک اگر آپ سعودی عرب میں کھڑے ہو آپ کی بالکل ایکسٹریم رائٹ سیٹ کے پر جارڈن ہے آپ کے سامنے اجپٹ ہے اور آپ کے رائٹ سیٹ کے پر تھوڑا سا اوپر کی طرف اسرائیل ہے اسرائیل کا ایک پورٹ سیٹی ہے جو کہ اگر مطلع صاف ہے تو آپ کو نظر بھی آئے گا میں بہت سال پہلے حقل گیا تھا بہت ہی پیارا اور بہت ہی پیسفل سیٹی ہے بہت کم لوگ ادھر یہاں وزٹ کرنے آتے ہیں اکثر لوگ بورڈر کروسنگ کے لئے ہی آتے ہیں اور اس کے علاوہ جب سعودی عرب نے ایک جدید شہر کا اعلان کیا تھا جس کا نام نیون ہے وہ بھی اس کے پاس ہی بن رہا ہے تو اس حساب سے آپ اس جگہ کی سٹریٹیجک اہمیت سمجھ سکتے ہیں تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس جہاں سے میں نے اسرائیل کو سب سے پاس ترین جگہ سے دیکھا تھا اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ لازمی میرے ساتھ شیئر کرو موسیقی